موسیقی السلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے سکارپینز یعنی کہ بچھو کے بارے میں بچھو تمام کیڑوں میں سے خطرناک کیڑا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل امپورٹن فیکٹس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آج ہم اس میں بتائیں گے کہ بچھو کا زہر اتنا مہنگا کیوں بکتا ہے تو ہم بتاتے ہیں آپ کو اس سے پہلے آپ کو کچھ امپورٹن فیکٹس جاننے پڑیں گے سکارپینز کے بارے میں جو سکارپینز ہیں ان کے پاس دو ہاتھ ہوتے ہیں اور آٹھ ماؤں ہوتے ہیں یہ دن کے وقت زیادہ پہاڑوں کے اندر بنید غاروں میں اور درادوں میں چھپے رہتے ہیں اور رات میں ہشکار کے لئے نکلتے ہیں رات میں ان کی جسم بہت زیادہ چمکتا ہے اور بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے ایسے کہ کسی نے لائٹ چلا دی ہو ان کے اندر جو سکارپینز ہیں ان کے ڈنک میں بہت زیادہ زہر ہوتا ہے اور یہ ہم انسانوں کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر یہ ہمیں کاٹنے تو ہمیں تو بہت زیادہ درد ہوگی پر بہت سے ایسے چھوٹے کیڑے ہیں اگر یہ ان کو کاٹنے تو ان کی موت ہو جاتی ہے سکارپینز کا جو زہر ہے وہ اس وجہ سے مہنگا بکتا ہے کیونکہ ان کے زہر میں ایسا کیمیکل ہے جو کہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں جسم کے کس حصے میں کینسر ہے اور ان کا زہر یہی وجہ ہے کہ اتنا مہنگا ہے اور بہت سے لوگ سمگل کرتے ہیں بچھو کے زہر کو جو بچھو ہے اس کی خوراک ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ اپنے ڈنک سے ان کو بے ہوش یا لکوا مار جاتا ہے ان کے زہر کی وجہ سے یہ رات کے وقت ہی شکار کرنے کے لئے نکلتے ہیں کیونکہ انہیں دن ٹائم دوسرے کیڑے مکوڑوں سے خطرہ ہوتا ہے بچھو ہوتے ہیں ان کے ڈنک کے پاس ہی زہر کی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ سیدھا جسم میں زہر پہنچانے کا کام کرتی ہیں میل اور فیمیل میں بھی واضح فرق ہوتا ہے جو میل سکارپین ہوتا ہے اس کا سائز فیمیل کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے جب کے فیمیل سکارپین بچھو بڑا ہوتا ہے میل بچھو سے اور جو میل ہے یہ جیسے ہی میٹ کرتا ہے فیمیل سے اسی وقت ہی فیمیل اس کو مار کے کھا جاتی ہے فیمیل سکارپین میر سکورپین کو اس وجہ سے مار دیتی ہے کیونکہ اسے پریگننسی کے دوران کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انہی سے اس کے جسم سے ہی وہ پروٹین حاصل کرتی ہے اسے کھا کر امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ